بسم اللہ الرحمن الرحیم حلالہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک شخص نے تین طلاقیں دے دی اب وہ شخص اسی عورت سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی اور انسان سے اس کی شادی کروائے اور پھر وہ طلاق دے تاکہ پہلے کے لیے حلال ہو جائے یہ ہے نکاح حلالہ سب سے پہلی بات یہاں نقص کیا ہے آج ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے تین طلاقیں دے دی جاتی ہیں اور انسان اتنا مبہوت ہو جاتا ہے اتنا غصے میں آ جاتا ہے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں رہتا کہ میں کیا کر رہا ہوں پہلی تو بات یہ ہے تین طلاقیں ہوں یا ہزار طلاقیں ہوں جیسا کہ یہ حدیث میں آتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں ایک شخص کو نہ جانے بچارے کو کتنی غصہ آگیا اس نے ہزار طلاقیں دے دی کہا طلاق تو ایک ہوئی ہے نو سو نینانوے تو ضائع ہی گئی تین طلاقیں جو دے دیتا ہے آج کیا کرتے ہیں اچھا جس کا حلالہ ہوگا حلالہ کیا ہوگا استغفر اللہ ربی من کل ذم و اتوبو الی مجھے وہ سلف کی بات یاد آتی ہے روم پکھڑے ہو جاتے ہیں بندہ مومن جس کا ایمان تازہ ہو وہ اپنی بیوی کسی کے سپورت کر دے کیا اس طرح کا ہاشیہ تخیلات میں کبھی سوچ بھی آ سکتی ہے تین طلاقیں ایک ہی مجلس میں دیں ایک ہوئی ہے پہلی بات یہ ہے کہ وہ بیوی ہے ابھی باقی اس کو طلاق ہوئی نہیں ہے رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلوان تھے پہلوان طاقتور ہوتے ہیں ایک دفعہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آئے کہتے ہیں اچھا آو میرے ساتھ کچھتی کر لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگ گئے اس کو یہ خیال تھا کہ مکہ میں یہی ایک ہے جو ہمیں اس طرف اللہ کی طرف بلاتا ہے میں پہلوان ہوں آج فارق کر دیتے ہیں آپ نے فرمایا آجو اور اللہ تعالی نے اپنی پیارے پیغمبر کو چالیس لوگوں کی طاقت دی تھی اٹھا کی زمین پر مارا کہتا ہے نہیں ایک مرتبہ پھر میں نے ٹرکس استعمال نہیں کی کہا آجو پھر آجو آپ نے پھر اس کو اٹھا کے پھینگا تیسری مرتبہ پھر ایسا ہوا مسلمان ہو گیا پہلوان تو تھا نجانے کیا بات ہوئی بیوی کو طلاق دے دی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آئے فرمایا یہ ایک طلاق ہوئی ہے تین نہیں ہوئی راجعہ ہے جا رجوع کر لو تو جب ایک ہی مجلس میں تین طلاقے دی جائیں تو وہ ایک ہوتی ہے ہوتا کیا یہاں اللہ رب العزت معاف فرمائے اور آپ کی یہ کان سنتے ہوں گے لائیو لوگ بھی ایسی جرت کرتے ہیں کہ ہم تیار ہیں حلالہ کرنے کے لئے اور میں نے جب یہ خبر سنی اللہ کی قسم جہالت کے وہ دھریچے کھلے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں آج بھی یہ جرت ہے تو کیا کرتے ہیں وقتی طور پر ایک شخص تو تیار کریں گے اچھا تیرے ساتھ نکاح کرتے ہیں تم نہ کل صبح اٹھ کے اس کو طلاق دے دینا تاکہ وہ میرے لئے حلال ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں مانگی ہوئے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں قالوا بنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں فرمایا ہوا المحلل جو حلالہ کرنے والا ہے اس کی مثال ایسی بری مثال ہی ہے لعن اللہ المحلل والمحلل لہو لعنت ہے اس شخص پر جو حلالہ کرتا ہے اور اس شخص پر جس کے لئے حلالہ کیا جاتا ہے دونوں ہی ملعون ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے لَا اُوْتِيَ بِمُحَلِّلٍ وَلَا مُحَلِّلَلَا إِلَّا رَجَمْتُهُمَا فَقِلَاهُمَا زَانٍ میرے پاس اگر کوئی شکایت آگی نہ حلالہ کی میں دونوں کو رجم کروں گا یہ مرد اور عورت دونوں ہی بدکار ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزتوں کے ساتھ کھیرنے کو حرام کر دے دیئے